میس شمائلہ آپ سے تھوڑا سا ہم نے دو ان چیزوں کی بات کی جو انٹی ڈورٹس ہیں ہمارے ٹھیک ہے ان میں آپ کچھ مزید ایکسپین کرنا چاہے ان ڈیپ اور اس کے ساتھ ساتھ میس نے جیسے کچھ باتیں منشن کی کہ آپ کی ہم نے عام زندگی میں جن کو شامل کرنا ہے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ان پہ اگر آپ کچھ بات کرنا چاہے دیکھیں جیسے میس نے ایموشنل فیلنگز کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بات کی کہ اگر ہم اداسی اور افسردگی ہم کسی بھی وجہ سے زرہ لو فیل کر رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں doing the opposite اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت اس ایموشنل سٹیٹ یا نیگیٹیف پٹیکولرلی سٹیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے opposite کرنے کی لیے ہم کہہ رہے ہیں to get the get off to rid that state اس میں جب ہم لو فیلنگز کی بات کرتے ہیں تو لو فیلنگز میں ہمارا دل چاہتا ہے کسی سے بات نہ کی جائے آہم الگ ہو کر بیٹھ جائیں تو اس میں اگر ہم opposite کی طرف دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو engage کرنے کی طرف جاتے ہیں ہم activity میں آنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ activity میں آ جاتے ہیں آہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا start کر جاتے ہیں acknowledge کر کے important point یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنی اس emotional state کو acknowledge اور label کر رہے ہیں کہ میں اس وقت لو فیل کر رہا ہوں یا میرا دل نہیں چاہ رہا کسی سے بات کرنے کو یا میرا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے تو اس کو acknowledge اور identify کر کے آپ نے opposite کرنا ہے کہ ہاں although میرے mood کی وجہ سے میری state کی وجہ سے میرا کھانا کھانے کو تو دل نہیں چاہ رہا لیکن چونکہ کھانے کا time ہے اور مجھے کھانا ہے routine task ہے یا میرا بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے تو مجھے بات کرنی ہے so depression میں اور anxiety میں doing the opposite آپ anxious ہوتے ہیں بہت زیادہ restless ہو جاتے ہیں so opposite اس کا کیا ہے کہ آپ کام ہونے کی طرف جائیں relax ہونے کی طرف جائیں کوئی ایسے کسی سے بات کر کر اگر آپ relax ہوتے ہیں کوئی music سن کر relax ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا task جو آپ کو relax کرے اس طرف جائیں غصے میں تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ جو ہم جا رہے ہیں میں act out غصے کی بات کر رہی ہوں کہ جب ہم act out کرتے ہیں ہم ایسے بہت سارا لوگوں کا غصے کا اظہار یہ ہے کہ وہ internalize کر لیتے ہیں یعنی وہ غصہ پی جاتے ہیں اس کے اپنے damages ہے لیکن act out میں اور پی جانے میں doing the opposite آپ کو یہ کہے گا کہ suppression کی بجائے شیئر کرنے کی طرف جائیں right appropriate tone اور content میں یعنی الفاظ بھی آپ کے بہترین ہو دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں اگر ہم suppression اور act out میں تو پھر ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہر وہ بات صحیح اور appropriate ہے جو دماغ اس وقت influence میں بھیج رہا ہے کہ اگر کسی کو دل چاہ رہا ہے کہ تھپر مار دیا جائے تو وہ بالکل اس وقت اگر ہم سب recall کر کے دیکھیں اپنے anger کی state کو جو لوگ act out کرتے ہیں تو جو بھی action وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو absolutely right لگ رہے ہوتے ہیں بالکل صحیح ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا سوچنے سمجھنے والا دماغ کام نہیں کرتا ہے so that's why ہمارا emotional brain کہتا ہے اس وقت جو ٹھیک ہے نا وہ یہ reaction وہ کر رہا ہے so اس کی opposite کیا ہے کہ ہماری آواز اگر اونچی ہے تو ہم نے آواز کو اپنا ذرا low tone رکھنا ہے ایسے لفظ ایسے برے برے آ رہے ہیں تو ان کو ہم نے hold کرنا ہے اور reaction کی بجائے expression کی طرف جانا ہے یعنی react کرنے کی بجائے express کر دینا ہے آپ کو شدید غصہ کسی پیار ہے تو آپ express کر سکتے ہیں کہ دل جا رہا ہے کہ میں بہت بری بری باتیں کروں اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے شدید اس وقت بہتر نہیں ہوئے گا بات کرنا تو یہ doing the opposite جو ہے وہ اس technique میں charge feelings کے emotion میں جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے shame ہمیں feel ہوتی ہے تو shame hide ہونے کو کہتی ہے کہ چھپ جاؤ ذرا زیر زمین چلے جاؤ تم سے غلطی ہو گئی and all that so اس کو پہچانتے ہوئے آپ آگے بڑھ کر اس کو accept کرتے ہیں ہاں pain بہت ہوتی ہے emotional pain ہوتی ہے اپنی غلطی کو ماننا it's not easy job لیکن چونکہ ہم اپنی health اپنی اپنی بہتری کی بات کر رہے ہیں تو پھر shame کہتی ہے accept کر کے correct کرنے کی طرف ہم جائے